مزاہر اکبر نقوی کے خلاف جڈیشل کاؤنسل کی کاروائی جاری رہ سکے گی سپریم کورٹ نے ریٹائر جج کے خلاف کاروائی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل جزوی منظور کر لی لکھا کاروائی شروع ہو چکی ہو تو جج کے مصطافی ہونے پر ختم نہیں ہوگی ریٹائر ججز کے خلاف زیر التوار شکایات پر کاروائی سپریم جڈیشل کاؤنسل کی سواب دیت قرار چاہ ججز نے اپیل کی حمایت اور جسٹس حسن عزر رزبی نے اختلاف کیا الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مضمون موہیم نگران حکومت کا آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی بنا دی آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی اے نادرہ اور پی ٹی اے کے افسران شامل جالی بیلٹ پیپرز چھاپنے اور پوپیگنڈے میں ملوے سناسر کے خلاف کاروائی ہوگی حکام کے مطابق مضمون موہیم کے ذریعے افسران پر دباؤ ڈال کر وفاتاری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی شہباز شریف صاحب ملک کا وزیر آزم بنے گا پریزیڈنٹ پاکستان کے لیے ہمارا جوئنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا وزیر آزم متوالہ اور صدر جیالہ ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں معاملہ تیہ شہباز شریف وزارت عظمہ اور عاصف زرداری صدارت کے لیے امیدوار ہوں گے سپیکر ڈیپیٹی سپیکر اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ نون لیگ سے ہوگا چیئرمن سینٹ اور بلوچستان کا وزیر آلہ پیپلز پارٹی نامزد کرے گی سندھ اور بلوچستان کی گورنرشپ نون لیگ کو ملے گی پنجاب اور خیب پتنخواہ میں گورنر لگانے کا اختیار پیپلز پارٹی کا ہوگا ایمکی ام نے سندھ کی گورنرشپ پورٹ اینڈ شپنگ آئی ٹی مواصلات افرادی قوت اور آورسیز پاکستانی کے کلمدان مانگ لیے شہری سندھ کی ترقی، ازلاک و این ایف سی، صدر اور گورنرز کی طرح میئر اور ڈیپٹی میئر کے اختیارات کے لیے آئینی ترمیم کے مطالبات بھی سامنے رکھ دیئے باتشیت کا فائنل راؤنڈ رات کو متوقع سب کا اعتماد اور حمایت اصل اساسہ پنجاب کو ترقی دینے کی سوچ پر عمل کریں گے نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب پہلی خاتون وزیرالہ کا عزاز خواتین کے نام کر دیا کہا عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی جنہیں عوام نے بری طرح مسترد کر دیا وہ عہد تقسیم کرتے پھر رہے ہیں جالی وزیرالہ اور کابینہ کو عوام مانیں گے نالمی برادری پی جائے کا رد عمل سابق کمیشنر راولپنڈی کے انکشافات پر جیوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اسد کیسر بولے دو سیاسی جماعتوں نے عہدوں کے بندر بانٹ کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں اخلاقیات ہیں تو شکست تسلیم کریں کراچی اور پنجاب میں منڈیٹ چوری ہوا عوام میں جائیں گے قانونی جنگ بھی ہوگی دو خاندانوں نے عہدوں کی بندر بانٹ کی یہ کمپنی نہیں چلے گی سراج الحق کی پریس کانفرنس مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کہا الیکشن کے نام پر سنگین مزاک کیا گیا قوم کی توہین کی گئی عالمی تنظیموں نے انتخابات کو ڈراما قرار دیا اپنی تحریک جاری رکھیں گے پی جائے کی آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولی اجاری مزید چار عراقین قومی اسمبلی نے حلفنا میں جمع کرا دیئے تعداد 86 ہو گئی پنجاب اسمبلی کے 105 خیبر پختونخواہ کے 85 اور سنگھ کے نو آزاد ارہقین نے بھی سرٹیفیکیٹ جمع کرا دیئے امیدوار انٹرنیٹ کے ذریعے مہم چلانا چاہ رہے تھے الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا الیکشن کرایا ہی نہ کریں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اہدے بانٹ لیا کریں احکامات کو کیوں سنجیدہ نہیں لیا جاتا ایسے نہیں چلے گا بہت ہو گیا تماشا الیکشن کے دوران انٹرنیٹ کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ پرہم آئندہ سمات پر جواب مانگ لیا عام انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست پانچ لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہیں یہ ملک کے خلاف سازش تو نہیں ریاست کو معاملہ دیکھنا چاہیے یقینی بنائے کورٹ مارشل ہوا شخص برگیڈیر کا رینک استعمال نہ کرے چیف جسٹس کا میڈیا پر بھی بس یہی کام ہے جھوٹی خبریں چلا کر ریٹنگ لو بلا اجازت بولنے پر چیف جسٹس شاکت بسرا پر برہم لائسنس منسوخ کرنے اور توہین عدالت کی کارروائی کا انتباہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نو مئی کے واقعات کے مرکزی کردار گرفتاری پر آرمی تنصیبات پر حملے کی ہدایت کی واسق قیوم عباسی کا دعوی ایک سو چونسٹھ کے بیان کی نقل سماک موصول سابق ایم پی اے عمر تنویر بٹ نے بھی ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کرا دیا کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جی ایچ کیو گیٹ پہنچے فساد میں بانی پی ٹی آئی عمر ایوب حماد عزر علی امین گنڈا پر سمیت دیگر کا کردار ہے ایم پی او کیس ڈیپٹی کمیشنر کی ادم حاضری پر غیر مشروط موافق استعدام مسترط اسلامباد ہائی کٹ نے ایک اور شو کاؤس جاری کر دیا پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا کیس دوسرے بینچ عدالت منتقل کرنے کی درخواست پر برہم فیصلہ محفوظ کر لیا یکم مارچ کو سنایا جائے گا کراچی پولس کی سنگین غفلت شہری کی جان لے گئی کورنگی میں ڈاکوں سے مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آنے والے شہری کو اسپتال کے بجائے تھانے لے گئے زخمی ایمبولنس میں تڑپتا رہا وقت پر اسپتال نہ پہنچنے پر دم توڑ گیا اسرائیل کے اندھا دھن فضائی ہم نے جاری رفاق خان یونرس غزہ اور ڈاکٹرز ویداؤڈ بارڈرز کے دفتر پر حملہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو اٹھارہ فلسطینی شہید ایک سو ترے سٹھ زخمی امریکہ نے جنگ بندی کی تیسری قرارداد بھی ویچو کر دی تیرہ ممالک جنگ بندی قرارداد کی حمایت برطانیہ نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا قرارداد ویچو کرنے پر چین روس سعودی عرب اور قطر کی امریکہ پر قڑی تنقید فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں سمات امریکہ کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور متحدہ عرب امرات کا بین الاقوامی قانون کے سب پر یکسا نفاظ پر زور مصر نے اسرائیلی قبضہ غیر قانونی اور کیوبا نے اسرائیلی جاریت نسل کشی قرار دی ایچ بی ایل پی ایس ایل میں پشاور ظلمی کو مسلسل دوسری شکست کراچی کنگ نے ساتھ وکٹو سے ہرا دیا کیرون پولارڈ نے اکیس گیندوں پر انچاس رنس کی جارہانہ اینکس کے لی دوسرے میچ میں آج ملتان سلطانز اور لاہور کلندر سامنے سامنے ہوگی اور چولستان جیپ ریلی کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع گاڑیوں کا ٹیکنیکل معاینہ اور ریجسٹریشن کا مرحلہ جاری کل دلوچ ٹیڈیم میں کالیفائنگ راؤنڈ ہوگا پرپیرڈ سٹاک اور ومن کیٹیگری میں غیر ملکیوں سمیت 130 سے زائد ریسز حصہ لیں گے ظاہر اکبر نقوی کے خلاف جڈیشن کاؤنسل کی کاروائی جاری رہ سکے گی سپریم کورٹ نے ریٹائر جج کے خلاف کاروائی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل جزوی منظور کر لی لکھا کاروائی شروع ہو چکی ہو تو جج کے مستعفی ہونے پر ختم نہیں ہوگی ریٹائر ججز کے خلاف زیر التوار شکایات پر کاروائی سپریم جڈیشن کاؤنسل کی سواب دیت قرار چار ججز نے اپیل کی حمایت اور جسٹس حسن عزر رزبی نے اختلاف کیا الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کیا خلاف سوشل میڈیا پر مضمون موہیم نگران حکومت کا آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی بنا دی آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی اے نادرہ اور پی ٹی اے کے افسران شامل جالی بیلٹ پیپرز چھاپنے اور پوپیگنڈے میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائی ہوگی حکام کے مطابق مضمون موہیم کے ذریعے افسران پر دباؤ ڈال کر وفاتاری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی جی آئی ٹی ذمہ داران کا تعیون کر کے مقدمات کا اندراج اور اقدامات تجویز کرے گی شہباز شریف صاحب ملکہ وزیراعظم بنے گا پریزیڈنٹ اف پاکستان کے لیے ہمارا جوئنٹ امید وار صدر زرداری ہوگا وزیراعظم متوالا اور صدر جیالا ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں معاملہ تیہ شہباز شریف وزارت عظمہ اور آصف زرداری صدارت کے لیے امید وار ہوں گے سپیکر ڈیپیٹی سپیکر اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ نون لیگ سے ہوگا چیئرمن سینٹ اور بلوچستان کا وزیراعظم پیپلز پارٹی نامزد کرے گی سندھ اور بلوچستان کی گورنرشپ نون لیگ کو ملے گی پنجاب اور خیب پتنخواہ میں گورنر لگانے کا اختیار پیپلز پارٹی کا ہوگا ایمکی ایم نے سندھ کی گورنرشپ پورٹ انڈ شپنگ آئی ٹی مواصلات افرادی قوت اور آور سیز پاکستانی کے کلمدان مانک لیے شہری سندھ کی ترقی ازلاک و این ایف سی صدر اور گورنرز کی طرح میئر اور ڈیپیٹی میئر کے اختیارات کے لیے آئینی ترمیم کے مطالبات بھی سامنے رکھ دیئے باتشیت کا فائنل راؤنڈ رات کو متوقع سب کا اعتماد اور حمایت اصل اساسہ پنجاب کو ترقی دینے کی سوچ پر عمل کریں گے نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب پہلی خاتون وزیرالہ کا عزاز خواتین کے نام کر دیا کہا عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی جنہیں عوام نے بری طرح مسترد کر دیا وہ عہد تقسیم کرتے پھر رہے ہیں جالی وزیرالہ اور کابینہ کو عوام مانیں گے نالمی برادری پی جائے کردے عمل سابق کمیشنر راولپنڈی کے انکشافات پر جیوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اسد کیسر بولے دو سیاسی جماعتوں نے عہدوں کے بندر بانٹ کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں اخلاقیات ہیں تو شکست تسلیم کریں کراچی اور پنجاب میں منڈیٹ چوری ہوا عوام میں جائیں گے قانونی جنگ بھی ہوگی